لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ لا الہ سورہ علی مران سورہ علی مران اور سورہ بکرہ ان دونوں کو اللہ کے نبی نے الزہر وین سے تشبیح دی ہے زہر وین کے دو انتہائی روشن صورتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا جو شخص ان دو صورتوں کی تلاوت کرتا ہوگا قیامت کو یہ دو بادلوں کی صورت میں آئیں گی اور اللہ سے اس شخص کے بارے میں جھگڑا کریں گی مغفرت مانگیں گی کس شخص کے لیے جو ان کی تلاوت کرتا ہوگا اب اگر سورہ علی مران کی ہم تھوڑی سی اجمالی طور پر اس کا تعارف کر لیں کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے جس طرح سورہ بکرہ کے اندر دو گروہ کا تذکرہ تھا بنیادی طور پر علم مخازمہ جس کی ہم نے ابتدا میں بات کی تھی کہ علماء یا مفسرین قرآن جہاں انہوں نے قرآن مجید کو پانچ علوم میں تقسیم کیا ہے اس میں سے ایک علم مخازمہ ہے وہ کیا ہے کہ جس کے اندر باطل اقائد اور نظریات رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے ان اقائد کی تردید کی جاتی ہے سورہ بکرہ کے اندر بنیادی طور پر یہود کے ساتھ جو معاملات تھے ان کے اوپر اللہ کے انعامات اور کس طرح انہوں نے سرکشی اختیار کی اور کس طرح پھر اللہ کا ان کے اوپر عذاب آیا اس کا تذکرہ تھا اب دوسرا گروہ کیونکہ مسلمانوں کے مقابلے میں بنیادی طور پر تینی گروہ ہیں ایک مشرقین کا گروہ ایک یہود کا گروہ اور ایک نصارہ یعنی عیسائیوں کا گروہ تو سورہ بکرہ کے اندر جہان اللہ تعالی نے مشرقین کی بات کی وہاں پر زیادہ تا تذکرہ یہود کا ہے آل امران کے اندر پھر اسی طرح دوسرے گروہ کا تذکرہ اللہ نے کسرت سے کیا ہے وہ کون سا ہے عیسائی اور اہل کتاب جو اپنے آپ کو کہتے تھے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا میم الف لا میم حروف مقطعات جن کے زمن میں سورہ بکرہ میں بات ہو چکی تھی وما یعلم تأویلہ اللہ اللہ اس کا معنی کیا ہے اس کی تعویل اللہ ہی جانتا ہے انسان نہیں جانتے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو حروف مقطعات ہیں اللہ اعلم بمراد ہی بذالک ان کا کیا مطلب ہے ان کا کیا معنی مفہوم ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو اللہ کون ہے جو نظام کائنات کو سنبھالنے والا ہے الحی القیوم زندہ اور جاوید ہے حقیقت میں لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اب وہ کون ہے نزل علیکل کتاب بالحق مصدقا لما بین یدی وانزل التورات والانجیل اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی کونسی قرآن مجید جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کن کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئیں اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لئے کونسی تھی تورات اور انجیل جسے اللہ نازل کر چکا ہے من قبل حدل للناس وانزل الفرقان اور اس نے وہ قسوٹی اتھاری وہ فرق کرنے والی چیز اتھاری جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کر دیں ان کو یقینا سخت سزا ملے گی اللہ بے پناہ طاقت والا واللہ عزیز زنتقام اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے اور سخت انتقام لینے والا ہے کہ ان بنیادی آیات میں اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرا رہا ہے کہ جب اللہ ہی القیوم ہے جب اللہ وعدہ لا شریک ہے پھر جو اس نے کتاب نازل کی ہماری ذمہ داری کیا ہے مومنین کی ذمہ داری کیا ہے کہ ان کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں اس نے یہ کتاب نازل کی کونسی تورات اور انجیل بھی اسی خالق کائنات نے نازل کی اور یہ سب فرق کرنے والی تھی اب وہ نہیں رہی اب چونکہ قرآن مجید ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ اس کے اوپر من وعن ایمان لے کر آیا جائے اب جو لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے اللہ کی نشانیوں کے اوپر کیونکہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے یہ اللہ کی نشانی ہے اب اس کے اوپر جو شخص ایمان نہیں لائے گا اس کے لئے دردناک آزاب ہے کہ اسلام سے پہلے والی جو کتابیں تھیں دل کیا تو مان لیا جن حکامات کو چاہے بھلا دیا قرآن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے ہر چیز کو ماننا پڑے گا ہر چیز کے اوپر یقین کرنا پڑے گا ادخلو فی سلمی کافا جیسے ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ پورے پورے داخل ہونا ہے اس قرآن کی تعلیمات کو یہ نہیں ہے کہ جو پسند کی ہیں جو مطلب کی ہیں وہ تو لے لیں جہاں پر دل نہ مانا جہاں پر لگا کہ یہ مشکل ہے ان کو آپ اگنور کر دیں یا ڈینائے کر دیں یا چھوڑ دیں ہرگز ایسا نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اب جو شخص انکار کرے گا پھر جو کچھ باتوں کو لے لے گا کچھ کو ڈینائے کر دے گا اس کا حال کیا ہے لہم عذاب شدید اس کے لئے دردناک عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ بے پناہ طاقت والا ہے اور انتقام بھی لینے والا ہے ان اللہ لا يخفع علیہ شیعن فی الارض ولا فی السماء اللہ تو کون ہے؟ کہ اللہ سے زمین اور آسمان کے اندر کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے وہی تو ہے کون؟ جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے تمہاری شکل صورت بناتا ہے اس کے اندر انسان کی تخلیق کے مراحل کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ کون ہے جو تمہیں اچھی صورت میں بناتا ہے فی احسنی تقویم اس کے اندر تمہارا تو کوئی قیادار نہیں ہے جو اللہ اس قدر تاریخ میں بھی ہر چیز سے واقف ہے پھر انسان کس طرح اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کس طرح یہ سوچتا ہے کہ میرا یہ عمل یا میری یہ برائی اللہ سے چھپی رہ جائے گی اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں اس کی سب سے بڑی ایزمپل اور مثال اللہ نے کیا دی ہے کہ اللہ تو ماں کے پیٹ میں جب تمہاری تصویر اور شکلیں بنا رہا ہوتا ہے شکل و صورت بنا رہا ہوتا ہے اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے اور پھر اللہ جیسی چاہتا ہے اللہ تخلیق کرتا ہے اس میں اللہ کو روکنے والا کوئی نہیں تم وہاں پر تمہارا اپنا عمل دخل کوئی نہیں ہے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا میرے اگر اچھی شکل و صورت ہے تو اس میں میرا کوئی عمل دخل ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر اللہ نے کامل صورت والا بنایا ہے کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اب نورمل ہیں کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جو آنکھوں سے محروم پیدا ہوتے ہیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ تعالی نے ہمیں مکمل اور کامل صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے تو اللہ وہاں پر بھی ہر چیز سے ہر عمل سے واقف ہے پھر انسان کس طرح یہ سوچتا ہے کہ میں جو عمل کروں گا کیا بگر میں جوان ہوگی ہوں میں طاقتور ہوگی ہوں میرے پاتھ استطاعت ہے کہ میں لوگوں پر بھی ظلم کروں میں لوگوں کے حق بھی ماروں اور اللہ واقف نہیں ہوگا یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہواللذی اللہ کون ہے وہی تو خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی اب اس کتاب کی صفت کیا ہے کوالٹی کیا ہے منہ آیات محکمات اس کے اندر دو طرح کی آیات ہیں کون کون سی ایک محکمات آیات ہیں ہن ام الكتاب وہ اس کتاب کی اصل ہیں و اخر متشابہات اور دوسری کون سی آیات ہیں متشابہ محکم آیات کون سی اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ محکم آیات سے مراد وہ احکامات جزا اور سزا والی آیات یہ آیات الاحکامات کہ کون کون سی چیزیں تم نے کرنی ہے کون سی نہیں کرنی امر سے ریلیٹڈ آیات اور نحی سے ریلیٹڈ آیات جن کے کرنے کا حکم دیا ہے جن سے روکا ہے محکم آیات ہیں واضح آیات ہیں اور یہی اس کتاب کی اصل ہے اور کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں جو ہماری اکل کے پیمانے میں پوری نہیں آتی ہے ہماری اکل ان کو جج کرنے سے کاثر ہے مثال کے طور پر اللہ کا مستوی علیہ العرش ہونا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کس طرح سے ہے ہماری اکل یہاں پر آکے بند ہو جاتی ہے اللہ کی کرسی کس طرح سے ہے ویدہی الملک اللہ کے ہاتھ میں بات چاہیے اللہ کے ہاتھ کس طرح کی ہیں کسی کو نہیں پتا یہ مجہول صورتیں ہیں جیسے امام مالک سے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی استواء علیہ العرش ہونے پر تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ الاستواء معلوم اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی علیہ العرش ہے وقیفیتہو مجہول اور جو قیفیت ہے کہ کس طرح ہے وہ مجہول ہے وہ کسی کو نہیں پتا انسان کے اکل اس کا اہاتھا نہیں کر سکتی وَسُوَالُ عَنْهُ بِدْعَا اور اس طرح کے سوالات کرنا یہ بِدْعَت ہے کہ اللہ کس طرح سے ہے اللہ کی شکل کس طرح کی ہوگی کیونکہ اللہ نے ہماری اکل کا دارہ اختیار اس قدر وسیع کیا ہی نہیں ہے اللہ نے تو آپ کو تھوڑا سا علم دیا ہے آپ کی اکل وہاں تک ہی جائے گی جہاں تک اللہ نے اس کو اجازت دی ہے تو دو طرح کی آیات ہیں محکم آیات ہیں متشابع آیات ہیں اور جو محکمات ہیں وہ اصل ہیں کتاب کی اب دو طرح کی لوگ ہیں جس طرح دو طرح کی آیات ہیں دو طرح کی لوگ ہیں کچھ تو محکم آیات ان کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو متشابع آیات کو سامنے رکھ کر قرآن کے اندر تعویلات کرتے ہیں قرآن کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن بھی اسی کو آگے ویان کرتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةَ وَبْتِغَاءَ تَعْوِيلِ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑ پن ہے کجروی ہے شکوک و شبہات ہے وہ کیا کرتے ہیں فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابع اور متشابعات کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں اور ان کو مانا پینانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اب جی چیزیں متشابعات ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امورم مشتبہات اللہ نے حلال بھی واضح کر دی ہے اللہ نے حرام بھی واضح کر دی ہے ان کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جو متشابع ہیں اور یاد رکھو وَمَا وَقَى فِي الشُبَهَات وَقَى فِي الْحَرَام جو شبہات میں پڑ گیا جو شبہات کی تعویلات میں پڑ گیا محکم چیزوں کو چھوڑ کر وَقَى فِي الْحَرَام وہ پھر حرام میں مبتلا ہو جائے گا تو وہ لوگ جن لوگوں کے دل میں ٹیڑ پن ہے جو شکی قسم کے ان کا کیا کام ہے وہ محکم چیزوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور سوالات اگر اٹھاتے ہیں تو کن باتوں کو سامنے رکھے تعویلات کو کہ اللہ ہے تو کس طرح ہے قیامت کو قبر میں عذاب کس طرح دیا جائے گا قبر کی زندگی کس طرح کی ہے ان باتوں کو سوچنے میں اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں اور جو اصل چیز محکم ہے جن باتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اب وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهُ حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ ان چیزوں کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اب دوسرے طرح کی کون لوگ ہیں وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ جن کا علم رسوخ ہے وہ کیا کہتے ہیں يَقُولُنَ آمَنَّا وہ دونوں باتوں کے اوپر آمَنَّا کہتے ہیں متشابہات ہیں اللہ نے کہہ دیئے جو کہہ دیئے ٹھیک ہے موکم آیات جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرنے میں لگے رہتے ہیں اب ہم نے اپنے آپ کو ٹھٹولنا ہے کہ ہم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں آیا میرا تعلق اس گروہ سے ہے آمَنَّا وَصَدَّقْنَا وَالَسَے یا ان لوگوں سے ہے کہ جو لوگ متشابہات میں پڑ گئے ہیں یا ان لوگوں سے ہے فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُونَ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے ہر شخص اپنے آپ کو ٹھٹولے دیکھے کہ کیا میری عقل ان چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے یا ان چیزوں کے پیچھے کہ جو اللہ نے واضح کر دی ہے اگر آپ شک میں مبتلا ہو رہے ہیں تو اللہ سے ڈر جائیں کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جو واضح احکامات دیئے ہیں ان کی طرف آ جائیں قُلُّم مِّن عِنْدِ رَبِّنَا جو راسخ ہے جن کا علم مکمل رسوخ ہے وہ تعویلات کے پیچھے نہیں پڑتے قُلُّم مِّن عِنْدِ رَبِّنَا متشابہ چیزیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں احکامات بھی اللہ کی طرف سے ہیں جو واضح ہیں ان کی پیروی کرو جو متشابہ ہیں وہ بھی اللہ نے چونکہ نازل کیا ان کو ایزٹیز مان لو وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اب صحیح سبق کون سیکھتا ہے جو اقل والے ہیں اُولو الْأَلْبَابِ اب یہاں پر اللہ تعالی نے اقل والوں کی پیمانہ بتا دیا ہے اقل والا وہی ہے جو نصیحت حاصل کرتا ہے اس کے علاوہ جو شخص اپنے اقل کے گوڑے دھڑاتا رہتا ہے دھڑاتا رہتا ہے قرآن کے اندر اللہ اور اس دین کے اندر متشابہات دوننے کے لئے تعاویلات کرنے کے لئے چاہے پی ایج ڈی کیوں نہ ہو وہ اقل رکھنے والا نہیں ہے اللہ نے ان کی مثال قرآن میں ایک جگہ بیان کر دی ہے دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہے اقل ہے لیکن اقل سے کام نہیں لیتے اب جو لوگ راسخ علم رکھنے والے ہیں اللہ ان کی صفت بیان کرتا ہے فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں میں شکوک و شبھات اور کجروی پیدا نہ کرنا ہمیں بھی اس فتنے کے دور میں کسرت سے اللہ سے یہ دعا کرنے چاہیے کہ ربنا لا تزع قلوبنا بعد ازہدائیتنا اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے دیا ہے اللہ اس ہدایت آ جانے کے بعد اس پرفتن دور میں اس فتنے کے دور میں اللہ ہمارے دلوں میں اپنے یا اپنے دین کے معاملے میں شکوک و شبھات پیدا نہ کرنا کتنی اللہ نے اچھی دعا سکھائی ہے کتنی پیاری دعا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ نے کتنی بڑی آپ کو نعمت سے نوازا ہے اللہ یہ نعمت آپ سے چھین نہ لے کہ آپ دیکھتے ہیں کتنی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک وقت میں تو دین کے فرامین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ تعویلات اور متشابہات میں پڑ جاتے ہیں ان کا وہ علم ان کی وہ نیکیاں پھر کسی کام نہیں آتی تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تُو نے جو ہمیں سیدھا رستہ دکھایا ہے اللہ جو تُو نے ہمارے دل کو مضبوط کیا ہے ہدایت کی طرف اللہ ہمیں اس کے اوپر استقامت نصیب فرما اللہ ہمیں اس کے اوپر استقامت دے پھر اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑ پن یا کسی قسم کا اپنے بارے میں شکوک و شبہات پیدا نہ کرنا ہمیں اپنے خزانے فیض سے اللہ ہمیں رحمت عطا کر کیونکہ تُو ہی اصل حقیقی فیاضی رکھنے والا ہے ربنا انکا جامع الناس اے اللہ تُو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے کس روز لا رئی بفی ایک ایسا دن جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے ہم نے چلے جانا ہے اب اگر اکل کے گوڑے دھڑائیں جیسے کفار نے دھڑائے تھے جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ہڈی تک نہیں ملے گی اللہ کیسے زندہ کرے گا تو اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ایک ایسے دن میں کہ جس کے اندر کوئی شک ہے ہی نہیں ان اللہ لا يخلف المیاد اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تمہیں جمع کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے ہرگز ہٹنے والا نہیں ہے اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا کفر کے رستے پر چرے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ ان کی اولاد کسی کام آئے گی اور وہ دوزک کا ایندن بن کے رہیں گے ان کا انجام ویسے ہی ہوگا کیسا جیسا فیرون کے ساتھیوں کا ہوا کیوں کیونکہ فیرون نے بھی اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا پھر فیرون نے دعویٰ کیا کیا اَنَ رَبُّكُمُ الْأَعْلَى میں رب ہوں نہ پھر اس کا لشکر کام آیا نہ اس کا وہ مال کام آیا نہ اس کی وہ بادشاہی کام آئی تو وہ لوگ جو اللہ کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں نہ ان کی اولاد ان کے کام آئے گی نہ ان کا مال کام آئے گا اور ان کا انجام انہی جیسا ہوگا جیسا فیرون کا ہوا اور اس سے پہلے کہ نافرمانوں کو جیسا انجام ہو چکا ہے کیوں کیونکہ انہوں نے آیاتِ الٰہی کو جھٹلا دیا تھا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کی پکڑ کر لی اور حق تو یہ ہے کہ اللہ پھر بہت سخت پکڑ رکھتا ہے پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت کے جب تم مغلوب ہو جاؤگے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤگے اور جہنم کیسا ہے اللہ نے دو دوران کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ جہنم بہت ہی بورا ٹھیکانہ ہے قد کان لکم آیتن فی فیعتین التقاتا تمہارے لئے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کن دو گروہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جنگ بدر کے مارکے میں ایک طرف مسلمان ہے تین سو تیرہ کی تعداد میں ایک طرف کون ہے کفار ایک لشکر ایسا ہے جس کے پاس لڑنے کے لئے تلواریں تک نہیں ہیں ایک لشکر ایسا ہے جو اسلے سے مال سے لیس ہے ایک ایسا لشکر ہے جس کے پاس سخت عرب کی گرمی میں پہننے کو جوتی تک موجود نہیں ہے ایک ایسے ہیں جو زرہ بند ہیں اب ان دونوں لشکروں کے اندر تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی ہے کس طرح سے تقاتل فی سبیل اللہ و اخرى قافرت یرونہم مصلیہم رأی العین ایک گروہ کونسا ہے مسلمانوں کا گروہ ہے ایک گروہ کونسا ہے کافر کا گروہ ہے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ کافر کا گروہ مسلمانوں کے مقابلے میں دو گناہ ہے اب واللہ یعید بنصرہی میں یشاہ کہ آپ کی آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ کفار کا گروہ طاقت میں مال میں اسباب میں ہر چیز میں مسلمانوں کے مقابلے میں دو گناہ ہے لیکن کیا ہے یعید بنصرہی میں یشاہ مگر نتیجے نے کیا ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے کہ جب آپ اکل کو سامنے رکھتے تو بات یہی سامنے آنی تھی کہ کافر غلبہ پا لیں گے لیکن اللہ نے کیا کر دیا اکل کو مغلوب کر کے رکھ دیا جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرتم بیزن اللہ کتنے ہی ایسے لشکر ہیں جو کم ہوتے ہیں اور اکثریت پر غلبہ پا لیتے ہیں کس وجہ سے کہ اللہ پر ان کا یقین ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر ہر معاملے میں تھوڑی سی نیکی بھی کئی دفعہ بڑی بڑی نیکیوں پر سبقت لے جاتی ہے کس وجہ سے اخلاص اور نیت کی وجہ سے اب اس فتح کے اندر تین سو تیرہ کے لشکر کی فتح کی اندر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں دیکھنے والوں کے لیے کیا ہے بہت بڑا سبق ہے لوگوں کے لیے مرغوبات نفس لوگوں کے لیے محبوب بنا دیا گیا ہے لوگوں کے لیے مرغوب کس چیز کا بنا دیا گیا ہے حب الشہوات من النساء عورتیں اولاد سونا چاندی کے دھیر اسی طرح نشان لگے ہوئے گھوڑے موویشی اور اس کی زمینیں لیکن یاد رکھیں ذالکہ متع الحیات دنیا یہ بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے دنیا میں یہ تو بہت اچھی لگ رہی ہیں لیکن ان سب چیزوں نے فنا ہو جانا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کیا میرا مال مجھے اللہ کے رستے میں جانے سے روکتا تو نہیں ہے کہیں یہی مال میرے لئے فتنے کا باعث تو نہیں ہے میری اولاد جس کی محبت اللہ نے دل میں رکھی ہوئی ہے کیا یہ اولاد مجھے اللہ کی نافرمانی کی طرف تو نہیں لے کے جاتی کیا یہ مجھے اللہ کے احکامات پر پوری طرح عمل کرنے سے روکتی تو نہیں ہے کہیں میری اولاد میری مال میرے زیور کی محبت مجھے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے روکتی تو نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ تو عارضی مال ہے آپ کا سونا چاندی آپ کا مال اللہ کے رستے میں نئی خرچ کریں گے تو ایک دن تو یا تو یہ فنا ہو جائے گا یا آپ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو یہ سارا جو کچھ ہے متع الحیات الدنیا اس دنیا کی زیب و زینت ہے واللہ عندہ غسن المعاب اور حقیقت میں جو بہتر ٹھیک آنا ہے وہ کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے کہو میں تمہیں بتاؤں کیا کہ اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے کس سے اچھی چیز یہ جو دنیا کی چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے وہ کیا ہے لِلَّذِينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جو لوگ تقویے کی رویش اختیار کریں ان کے لئے ان کے رب کے پاس ایسے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے کیا ہے نہریں بے رہی ہیں وہاں ان کے لئے ہمیشکی کی زندگی ہے اور انہیں ہمیشکی حاصل ہوگی وہاں پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز اور کامیاب ہوں گے اللہ اپنے بندوں کے روییوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا کا مال آپ دیکھتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کشش رکھی ہوئی ہے مال کے اندر بیویوں کے اندر عورتوں کے اندر اولاد کے اندر ہیر جوائرات اور زیورات کے اندر باغات مویشی زمینے سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کشش ضرور رکھی ہے انکار نہیں ہے ان کا لیکن کیا ہے یہ دنیا کا سمان ہے اس کے مقابلے میں ایک اور چیز اللہ کہتا ہے وہ بہتر ہے وہ کیا ہے وہ جنت ہے کیسی جنت جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَا لَا عِيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ جنت تو ایسی ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی تک نہیں ہے وَلَا اُذْنٌ سَمِعَتْ جنت کے بارے میں سن لیں آپ پھر بھی جنت کا تصور نہیں کر سکتے آپ کے آنکان جو ہیں یہ سننے سے آجیز آ جائیں گے کہ ایک ہوتا ہے انسان پرسپشن بناتا ہے اچھا اس طرح کی ہوگی اللہ کیا کہتا ہے وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ آپ سوچ سوچ کے تھک جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنت کیسی ہے اس کی امیجنیشن آپ کی عقل کے دارے کار میں آئی نہیں سکتی ایسی جنت ہے تو انسان کو کوشش کس کے لئے کرنی چاہیے ایسی جنت کے لئے اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا اب جو لوگ اس جنت کے متلاشی ہیں جس کے نیچے نہریں بے رہی ہیں کہیں دودھ کی نہریں ہیں کہیں شراب انتحورہ کی نہریں ہیں کہیں میوجات کے باغات ہیں کہیں محلات ہیں جو لوگ اس کے خوشمند ہیں وہ کیا کہتے ہیں رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا اے ہمارے رب اے ہمارے مالک ہم ایمان لے آئے ہیں اب تو کیا کر ہماری خطاؤں سے دھرگزر فرما دے ہمیں معاف کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے کیوں؟ کیونکہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے کہ قیامت کا جو دن ہے جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلْدَا نَشِبَا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کی سختیاں ایسی ہیں جو بچے کو بوڑا کر کے رکھ دیں گی اور جہنم کا عذاب کس قدر سخت ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ دنیا کے آگ کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے ستر گنے حلقہ کیا ہوا ہے آپ کبھی اس دنیا کی آگ کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کتنے ٹائم رکھ سکتے ہیں کیا ایک منٹ رکھ سکتا ہے کوئی پھر کس ڈٹائی سے انسان اللہ کی نا فرمانی کرتا ہے اس آگ کے مقابلے میں جس سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے کہ اللہ کی جو نے ایک بند ہے وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس آگ سے بچا لے فَغْفِرْ لَنَا اللہ ہمیں معاف کر دے کہ آپ اپنی روز مرہ کی زندگیوں میں کتنی اچھی دعا اللہ نے سکھائی ہے اس کو یاد بھی کرنا چاہیے کسرس سے پڑھنا بھی چاہیے رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَا سَيِّعَاتِنَا آپ یہ دعائیں یاد کریں اپنے بیڈرومز میں رکھیں اپنے بیڈرومز میں لکھ کے رکھیں آپ کچن میں جاتی ہیں وہاں پر لکھ کے رکھیں جہاں آپ کے سامنے چولا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ آگ کی حرارت محسوس کریں تو پھر یہ دعا پڑے اب دونوں طرح کے سبر جو ہیں ایک وہ جو دنیا کے اندر آپ کے مال میں آپ کے بزنس میں آپ کی ان چیزوں میں کمی آگئی ہے اس کے اوپر بھی سبر ہے ایک وہ سبر ہے جو اللہ کے رستے میں چلنے پر تکالیب پریشانیاں لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں ان سب پہ جب آپ سبر کروگے تو اللہ کے ہاں جنت اس کا انجام یا آپ یہ کہہ لیں اس سبر کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ اب اپنے بندوں کی صفت بیان کر رہے ہیں الصابرین وہ سبر کرنے والے ہیں والصادقین اور سچ بولنے والے ہیں والقانتین اور فیاضی کرنے والے ہیں اللہ کے رستے میں کسرت سے خرچ کرنے والے ہیں والمنفقین والمستغفرین بالاسحار وہ راست باز بھی ہیں راست گو بھی ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں والمستغفرین بالاسحار رات کی جو آخری گھڑیاں ہیں یعنی سہری کا ٹائم اس وقت کیا کرتے ہیں اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں آج چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس میں تو یہ وقت کسرت سے آپ کے پاس آ سکتا ہے کہ آپ سہری کے ٹائم اٹھتے ہیں اور اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کسرت سے استغفار کرے کسرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اللہ اس وقت آپ پہلے آسمان پر آیا ہوتا ہے اور آپ کو بھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ تنہائی کے اوقات میں یا تنہائی کے وقت آپ کی کیفیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ کو ایک ایک چیز یاد آ رہی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیا میرے سے کیا کیا غلطی ہوگی ہے ایک چارٹ بنائیں کہ آج میں نے دن میں اللہ کیا کیا گناہ کی ہے اور پھر تحجت کے ٹائم اٹھ کے ان ان غلطیوں کو دیکھیں اللہ یہ میرے سے غلطی ہوگی اللہ مجھے معاف کر دے اللہ یہ میرے سے ان جانے میں غلطی ہوگی اللہ تو تو غفور الرحیم ہے اللہ مجھے معاف کر دے والمستغفرین بالاسحار اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں تحجت کے ٹائم اٹھ اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو فرض نوازوں کے بعد جو سب سے محبوب نماز ہے وہ کونسی ہے تحجت کی نماز ہے جیسے اللہ تعالی نے سور فرقان کے اندر بھی اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وہ کیا کرتے ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کر يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اللہ کے ہاں سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں کہ اس وقت انسان کی اللہ سے مانگنے کی کفیت ہی مختلف ہوتی ہے کہ آپ تحجد کرتے ہیں اٹھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میرے بہن بھائی بھی سو رہے ہیں گھر والے سارے سو رہے ہیں آپ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو صرف ایک بات کا خیال ہوتا ہے کہ اگر مجھے اس وقت کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ میرا خالق کائنات ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ کے جن ایک بندے ہوتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ 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 قیام کرتے ہیں تو ان رمضان کی ان گھڑیوں کو قیمتی جانے ان وقت سے ان لمحات سے فائدہ اٹھائے سہری کے لئے تو ہم نے اٹھنا ہی ہوتا ہے تھوڑا سا پہلے اگر اٹھ جائیں اور پھر اللہ سے معافی مانگیں کیوں کیونکہ اللہ اس وقت اپنی رحمت کے جوش میں آیا ہوتا ہے جیسے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کہ پہلے آسمان پر اللہ تعالی ہر روز آ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک دن آئے ہیں اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ایک دن آئے ہیں دو دن آئے ہیں دیکھا ہے کہ سو رہا ہے اللہ کہتا ہے اچھا یہ سوتا ہی رہتا ہے اب میں نے آنا ہی نہیں ہے اللہ روز آتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں شاید آج اس بندے کو ضرورت پڑ جائے شاید آج اسے کسی بات کی ضرورت ہو اسے کوئی تکلیف پہنچی ہو یہ میرے سے مانگنا چاہ رہا ہو کچھ ہمارے پاس تو مانگتے جائیں تو دعائیں ختم نہ ہوں اللہ کے نبی کا کیا حال تھا کہ جب آخری عشرہ شٹارٹ ہوتا تھا وَأَيْكَزَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدِّ الْمِعْزَرَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو زندہ کرتے تھے کس طرح عبادت کے ساتھ اس قدر عبادت کرتے تھے کہ پاؤں سویل کر جاتے تھے سوچ جاتے تھے تو آگئے سزد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کی عبادت اتنی کیوں کرتے ہیں آپ تو وہ ہیں جن کے کہنے سے جنت کا دروازہ کھلے گا آپ تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کو مقام محمود اتا کرنا ہے آپ تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حوزِ قوسر اتا کرنا ہے پھر اس قدر عبادت کیوں تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ کیا اللہ کی ان ساری نعمتوں کو سامنے رکھ کے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو کہ میں جو سب کچھ کرتا ہوں اللہ کی شکر گزاری کے لئے کر رہا ہوں لیکن ہمارے پاس تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لئے بھی ٹائم نہیں ہے تو یہ جب لمحات ہیں ان کو غنیمت جاننا چاہیے اللہ نے خود شہادت دی ہے اللہ خود گواہی دیتا ہے کس بات کی کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں اللہ سے بڑھ کر کسی کی گواہی قابل محتبر ہو سکتی ہے اللہ بار بار کہتے ہیں کہ لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو یہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو کہ اللہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بھرک نہیں ہے اور کون والملائکتو اور یہی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فرشتے بھی دے رہے ہیں وَعَلُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ اور سب اہلِ علم بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کس بات کی کہ وہ اللہ جو ہے انصاف پر قائم ہے اس زبردست حکیم کی سوا اس حکمت والے کے سوا کوئی بھی خدا نہیں ہے لا الہ الا ہو العزیز الحکیم اللہ تعالی حکمت اور دانائی والا ہے غالب والا ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ کونسا قابلِ کمول ہے اسلام وَمَقْتَلَفِ الَّذِينَ اور اس دین سے ہٹھ کر جو بھی مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کے اس طرزمل کی کوئی وجہ اس کے سوا اور نہیں تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا تھا ایک دوسرے کو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے کی کوشش کی دوسرے کو کم تر اپنے آپ کو اللہ کے زیادہ قریب تصور کیا کہ یہ دینی فخر ان کے اندر آ گیا تھا کہ ہم زیادہ قریب ہیں اس وجہ سے انہوں نے کیا کر لیا کہ اس کے اندر شکو کوشبات پیدا کرنے شروع کر دیئے اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے اکسایا گیا اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایت کی اطاعت کرنے اور فرما برداری کرنے سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو کیا کہنا ہے کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا ہے وَقُلِّ الَّذِينَ عُوْتِ الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ پھر اے اہلِ کتاب اور غیر اہلِ کتاب دونوں سے پوچھو اہلِ کتاب وہ جنہیں کتاب دی گئی تھی جس سے مراد اسی طرح عیسائی یہاں پر ہے اور غیر اہلِ کتاب یعنی مشرقین سے کہ کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی ہے کہ اس پوری سورت کا مرکزی مضمون جن کو بار بار خطاب کیا گیا ہے وہ عیسائی ہیں جس طرح سورہ وقرہ کے اندر اکثر باتیں اور اکثر خطاب بنی اسرائیل سے کیا تھا اب اہلِ کتاب اور غیر اہلِ کتاب دونوں کے لیے ایک حکم ہے اگر وہ اسلام لے آئیں رہے راست پر آ جائے تو کیا ہوگا تو وہ ہدایت پالیں گے پھر اگر وہ اس سے مو پھیڑ لیں تو تم پر صرف کیا ہے پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے واللہ بصیر بالعباد آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات کو دیکھنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِي آیَاتِ اللَّا جو لوگ اللہ کے احکامات اور اس کی ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے درپیہ ہو جاتے ہیں کن لوگوں کی جو خلقِ خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دیتے ہیں جو عدل کی بات کرتے ہیں یا عدل کا حکم دینے کے لئے اٹھتے ہیں ایسے لوگوں کیلئے کیا ہے دردناک عذاب کہ اللہ نے تین طرح کی لوگوں کا ذکر کیا ہے ایک وہ لوگ جو پیغمبر ہیں ایک وہ لوگ جو سچ اور سیدھے رستے کی طرف بولاتے ہیں اب تیسرے وہ جو ان سے روکتے ہیں اب جو لوگ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں ان کے لئے کیا ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمال چاہے جتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کرتے ہو اگر سیدھے رستے پر آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں تو ان کا کیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمال اللہ تعالیٰ نے حبیتت عمالم فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں اللہ نے ان کے عمالوں کو زائع کر دیئے وما لہم من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا لا الہ ان اللہ محمد